بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کرنے کے آداب اور اس کے مستحبات کیا ہیں میں کچھ باتیں یہاں آپ کو بتاؤں گا لمبی بات نہیں کروں گا وقت کی بہت قلت ہے سب سے پہلے یاد رکھیں جانور کو لٹانے سے پہلے میں وہ طریقہ بتاؤں گا کس طرح لٹانا چاہیے کیا کرنا چاہیے جانور کو لٹانے سے پہلے پہلے چھوری تیز کر لیں جانور کو لٹانے کے بعد چھوری تیز کر رہے ہیں یہ غلط ہے ایسا مت کریں پہلے سے تیاری کر لیں چھوری اچھی طرح سے تیز کر کے رکھیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اب قربانی جو کریں گے چھوری تو تیز کر لیں ایسا بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ایک جانور وہیں پر زبا کر کے رکھے ہوئے ہیں دوسرا جانور لکھ اسی کے سامنے جو ہے اس کو قربانی دے رہے ہیں اس کو الٹا رہے ہیں زبا کر رہے ہیں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا مت کریں یہ آپ کے لئے مناسب اور بہتر نہیں ہے ایسا کرنا ایسا مت کریے گا تکلیف ہوتی ہے اسے جانور کو تو یہ بھی آپ کے لئے غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ جانور کو اگر وہاں زبا کر کے پہلے سے رکھیں تو ہٹا دیں ایک جانور کے سامنے دوسری جانور کو زبا نہ کریں کیونکہ اسے تکلیف ہوگی ان کو اور دوسری بات یہ تھی تیسری بات یہ ہے کہ جو جانور کو زبا کریں گے زبا کرنے والا جو ہوگا جو خود زبا کر رہا ہے وہ قبلے کی طرف روح کریں زبا کرنے والے کا چہرہ جو ہے مو جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو قبلے کی طرف چہرہ ہو زبا کرنے والے کا اور جانور جو لٹائے ہوئے ہیں جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں بائیں کروٹ پر جانور کو لٹائیں قبلے کی طرف لٹائیں قبلہ روح کر کے جانور کے پیر وغیرہ قبلے کی طرف کر دیں جانور کے پیٹ اور جو ہے جانور کے دھڑ وغیرہ جو جانور کا سامنے والا حصہ ہے اس کو قبلے کی طرف کر دیں یعنی قبلہ روح کر دیں جانور کو لیکن لٹائیں گے بائیں کروٹ پہ اور اس کے بعد زبا کرنے والا جو ہوگا وہ اپنے پیر کو جو ہے وہ جانور کے سانے پہ رکھے جانور کے پسلی پہ رکھے جانور کے اوپر اپنے پیر کو رکھے ایک پیر رکھے گا وہ بھی داہینا پیر داہینا پیر جانور کو اوپر رکھے اور اس کے بعد زبا کرے اور اس کے ساتھ جو ہے مکمل اچھی طرح سے زبا کرے اور زبا کرنے میں قرات نہیں کرے آہستہ آہستہ زبا کر رہا ہے ایسا نہیں جتنے جلد ہو سکے زبا کر دے تاکہ اس جانور کو جلدی سے تکلیف نہ ہو اگر آہستہ آہستہ زبا کرے گا تو جانور کو تکلیف ہوگی چھوری بھی تیز کرنی ہے اگر چھوری خراب چھوری لے کے زبا کر رہا ہے ایک گھنٹہ لگ رہا ہے زبا کرنے میں یہ بھی غلط طریقہ ہے چھوری بالکل تیز چھوری رکھیں تاکہ فورا زبا کر لیا جائے اور اس کے علاوہ زبا کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا یہ تو ضروری ہے جانتے ہیں اللہ کا نام لینا ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں جو مستقلی ویڈیو اس کے مارے میں موجود ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں